اسلام علیکم آج میں نے کادرہ بیٹس کے نیچے سے اور سارا گند نکالا جائے نہ پوچھیں جتنا گند نکل رہا ہے یہاں سے شکر ہے ساری چیزیں ہٹا کے کیا بیٹ نہیں ہٹا جاتا یہ بہت بھاری رہا ہے میں اس کو وائپ کرتی ہوں بسم اللہ کیونکہ وہ جو تھوڑا سا گند رہ گیا وہ تاکہ ساف ہو جائے ہٹ چیزیں ہٹا ہے شکررج رہا ہے خوش میں اسے ہٹے ہٹا ہٹgoing اس سے بھی گان نکل گیا ہے الحمدللہ سے میں اس کو سیٹ کرتی ہوں اور ساتھ میں اس دوسرے بریش سے اس کو وائپ کرتی ہوں کما کما چھپے ہوتے ہیں یہ غلط ہنے میں ایک بار تو بندے کو ضرور کرنا چاہی ورنہ بہت میسی ہو جاتا ہے شکر ہے یہ بھی کمرا سارا ساف ہو گیا سٹنگ بھی وہ بھی ساری اب چلتے ہیں باہر کم چیک کریں بہت زیادہ ہو گیا وہ جو بور نکلتا میرا اراد ہے ٹی ویلائن میں سٹنگ پڑی ہے ان کو تھوڑا سٹھائے دیکھیں سوڑا سٹھائیں ایک سوڑا سٹھائیں یہ سوڑا سٹھائیں یہ چکر ہے ساری چھتیں چھتائیں علم دللہ سے یہ بھی گنگ ہے یہ بھی گنگ ہے یہ میرے بیٹے کی اتنے زیادہ بلوکس مجھے ملے خوش ہو جائیں خود ہی کراتا ہے خود ہی کہتا ہے میرے بلوکس کے در کے ہمیں یہاں سے وائب کرلوں سے اتنی نیات لگی ہے یہ ہی میری پیڑی ہے ماشاءاللہ سے ہمیں یہاں سے اتنا بھرمی مکلا میرے بیٹے کی بلوکس مکلا یہ نہیں سمجھ جاتی ہمیں یہاں سے وائب کرتے ہوں شکر ہے سارا لن ہو گئے میں گھون گیا علم دلہ سے یہاں سے بہے نکلتے ہیں موسیقی 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 یہ جتنا ٹائم ہو گیا سفائی کرتے کرتے پہلے رہا تھا اوپر کی بھی کرنگی اور لٹریلی اور زیادہ تھک گئی اور میں ٹائم دکھاتے ہوں کیا ہوگیا یہ دیکھیں دس بیس ہو گئے دس بیس ہو گیا دس بیس ہو گیا سخت لگی ہے اب بنایا جائے جیبنے لیے ناشتا پہلے ہم پین کو تھوڑا سا واش کر لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ صبح میں شیک پی لیا تھا نہیں تو تمہیں بھروش ہو جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیارہ بچوں کیا دیکھیں آپ سوا گیارہ ابھی تک میں نے ناشتہ نہیں کیا شدید بھوک کی حالت ہے تو وہاں بھی تھوڑا سا کھلال لیتے ہیں تب ایک یہ حالت ہے پڑی ہے یہ بیچارے کی ٹائم نہیں مل رہا ہے اس کو بھی ساف کرنے کا وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سو پر سفت ہو رہا تو سیک ہو جاتا ہے چلیں جی اب اپنا ناشتہ بناتے ہیں ڈبل روٹی وہ کتنی شدید ہے کہ بس نہ پوچھیں کھل جا سیم سیم کوئی لفظوں سے کیسے بتا ہے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے مجھے لائچی اچھے لگتی ہے تباہی کی بھوک لگی ہوئی ہے میں تھوڑا کے کھاتے میں جو اچھی لگتی ہے وہ جو اکڑی اکڑی سی نہیں ہوتی کٹی ہوئی ہے نہیں نہیں یہ ہارڈ آرسی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سے علیکہ حبید جامل دنگ کو tehdه رسول یا حبید رسول جنہ کو ولی می ساتھ آپ Nós آج آپ آج آج چکن میں نے دھو دیا اور ہم کڑائی ریڈی ہے جی ہماری بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہم پائر لٹ کرتے ہیں جی درمیانی آج کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم لیتے ہیں آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً ایک ڈھونگے کی چمچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے پیاز میں نے اس طرح کر کے نا یہ ایک بڑی پیاز یا ڈیٹھ پیاز چھوٹی جیسے کرتے ہیں ترمیانی یہ میں نے اس طرح کر کے رکھ دیئے اور اس کے بیچ میں میں اب جھٹ پڑھ بنانے لگی ہوں لٹرلی تو چکن میں یہ ہے شان کا میں نے لیا ہے کڑاہی مثالہ ٹھیک ہے فوراں سے جو بن جائے نا بندہ جب کوئی جلدی ہو تو ٹھیک ہے یہ جی لسن ادرک کا پیسٹ ہے ون ٹی سپون اس میں ڈال دیں اور ساتھ میں شان کڑاہی مثالہ یہ ہم آدھا پیکٹ ڈال دیں ٹھیک ہے بارہین بابیس میں ڈالیں گے زیرہ بسم اللہ رحمن الرحمن 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 الرحیم بابیس یحنے اس کے بیچ میں یہ کھانے اگر یہ دیکھیں تو اپنے پنگ پنگ ہوگے اس کے بیچ میں جو ہمیں یہ ملایا تھا کڑائی مثالہ اور لسکن اگرے پاپیس سارا داال دیکھیں اس کا سارا وہ جو کچھا پانت ہے نا وہ نکل گیا اس کے بیچ میں ہم تمہاتر بھی ڈالتے ہیں اچھا یہ دو تمہاتر ہیں ان کو میں نے گریٹ کر لیا دو سبز مرچیں بس ابھی تھوڑا سا اس کو دھون لوں پھر اس کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں جناب اور پھر دم پہ لگا دیتے ہیں اور ہمارے چکن کڑائی ریڈی ہو جائے گا ریڈی ویڈ مسالے سے بہت جلدی بن جاتا ہے لیٹریلی ہم نے سارے ٹومیٹوز اس میں ڈال دی ہیں اس میں مسالہ وغیرہ ہر چیز فٹ ہے اس کے بیچ میں ہمیں ڈال دیتے ہیں ایک گلاس پانی ٹھیک ہے چکن ہے آپ پتہ وہ جلدی کھل جاتا ہے ہم نے ویسی بھی کڑائی کی لوگ بنانی ہے دائی ہے تو آپ دائی ڈال دیں میں نے کہا دائی کے بخیر کڑائی پانی والا وہ جو بنا کر تو پھر اس میں اور ساتھ میں ٹوماتروں کے ساتھ بناتے ہیں کئی لوگ دائی صرف ڈالتے ہیں کئی لوگ ٹوماترات کئی دونوں جیسے بھی ڈالتے ہیں میں صرف آج ٹومیٹوز کی ڈال رنگ میں بنا رہی ہوں کڑائی ہیں بس ایسے کر کے جناب اس کو ہم دم پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے دائی ارخمال رخیم آج میں آپ کو بتاتی ہوں پیزا ڈوک اس طرح بناتے ہیں تو یہ دو کپ میں نے میدہ چھاند کے رکھا ہوا ہے یہ جو میرمنٹ پانے کا پڑتے ہیں اور آئل ہم لیں گے وان ٹی سپون وان فورت ٹی سپون نمک کڑبا یا جس طرح باول آپ لینا چاہیں اس میں ہم تھوڑا سا کوئل ڈال دیتے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے اگر اپاس برش نہیں ہے تو آپ ٹیشو کے مدد سے اس کو پھرونے کے لیے رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹائٹ باکس ہے تو آپ ہم اس کو رکھیں پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کھلتے ہیں پڑھ پڑھ ایسی کشبو چمن کہاں ایسی کشبو چمن یا رب مصطفیٰ تجھے حج پہ بلا تاکہ میں دیکھ لوں ہوں آنکھ سے بابات یا یا رب مصطفیٰ مصطفیٰ ترجی سنا آکا دمو بھل آجی میں عرشم اللہ ایسی کسی اس الو بھل بنو بھل نیو بھل حسنا نیو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری دوکتیں چیرائز ہوئی الحمدللہ سے یہ دیکھیں ڈبل ہو گئی ہے یہ ڈبل بلکہ اس سے زیادہ ہی ہوگی ہے ماشاءاللہ سے پیزا چیز ملتی ہے اس میں موزریلا اور چیرائر دونوں ایک کٹھی ہوتی ہیں تو یہ تھوڑی سی میں نے کپسی کم لبی لبی کاٹی اوپر زیادہ سٹائل دینے کے لیے یہ تھوڑی سی میں نے موٹی کاٹی ہے چیز نیچے ڈالنے کے لیے یہ میں اوپر ڈالوں گی پیزا چیز کٹھا چیز کٹھا چیز نیچے تو مجھے ستا ہے مجھے ستا ہے بس اب رات کے ڈیڑھ بچ چکے ہیں اور میں نے بھی اپنا سارا کام کر دیا الحمدللہ سے برطن شرطن سارے واش کر کے رکھتی ہیں جو گیلے ہیں وہ باہر پڑے ہیں باقی سمیٹ دیا الحمدللہ سے پچھن بھی میرا سیٹوک ہے اور در بھی سارے سوئے ہوئے ہیں در بچے بھی سوکے ہیں الحمدللہ سے پس چی یہ تھی میری آج کی ڈاڑی روٹین بہت میند کی آج سارے سفائی کرنے میں اور الحمدللہ سکون بھی ملا ہے کہ اللہ کے کرم سے بہت اچھی سفائی ہو گئی ہے چنم آپ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے پانا سٹیلی لائف خوش رہی ہے اور سب کو خوش رہنے دیجئے اللہ حافظ